بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک جادوگر ہوا کرتا تھا وہ جادوگر جب بڑا ہو گیا تو اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ میری آخری عمر چل رہی ہے تو بہتر ہے کسی لڑکے کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں اسے اپنا جادو سکھا سکوں بادشاہ کو جب جادوگر کا یہ پیغام ملا تو بادشاہ نے ایک لڑکا جادوگر کے حوالے کیا کہ تم اسے اپنا جادو سکھا ہو وہ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس جادو سکھنے جاتا تھا ایک دن اس لڑکے کو راستے میں ایک راہب ملا اب لڑکے نے اپنی عادت بنا لی تھی کہ وہ روزانہ آتے اور جاتے ہوئے اس راہب کے پاس بھی بیٹھا کرتا تھا لیکن یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو لیٹ آنے کے وجہ سے اس کو جادوگر سے بہت مار پڑتی اس لڑکے نے ساری بات راہب کو بتا دی راہب نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم گھر لیٹ جاؤ تو کہنا کہ مجھے جادوگر نے روک رکھا تھا اور جب جادوگر پوچھے لیٹ کیوں آئے ہو تو کہنا گھر والوں کو کچھ کام تھا یہ لڑکا جادو بھی سیکھتا جا رہا تھا اور ساتھ راہب کی باتیں بھی سنتا رہتا تھا ایک دن یہ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ ایک بھاری بھرکم جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج دیکھتا ہوں کہ جادوگر حق پر ہے یا پھر راہب لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر کہا اے اللہ اگر جادوگر کے مقابلے میں راہب کا طریقہ زیادہ بہتر ہے تو اس جانور کو مار دے اللہ کا حکم ہوا تو جانور پتھر لگنے سے مر گیا لڑکے نے راہب کے پاس جا کر سارا کچھ بتا دیا راہب نے کہا مازمائش کے دن شروع ہونے والے ہیں لڑکے نے اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا برس کے مریض لڑکے کی دعا سے شفایاب ہونے لگے لڑکا اللہ کا نام لیتا اور ہر قسم کے بیماروں کا علاج کر دیا کرتا تھا ان ساری باتوں کی خبر بادشاہ کے قریبی ساتھی کو ہو گئی تو لڑکے نے اس کی آنکھیں بھی ٹھیک کر دیں لڑکے نے اس سے کہا کہ اگر تو اللہ پر ایمان لائے گا تو میں تری آنکھیں ٹھیک کروں گا وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا لڑکے نے اس کے آنکھیں ٹھیک کر دیں اب جب یہ آدمی آنکھیں ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے کہا تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئیں اس آدمی نے کہا کہ اللہ نے میری بینائی ٹھیک کر دی ہے اب وہ بادشاہ تائش میں آ گیا میرے علاوہ تیرہ رب اور کون ہو سکتا ہے اس آدمی نے اس لڑکے کا بتا دیا بادشاہ نے لڑکے کو پیغام بھیجوایا جب لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تیرا جادو گری کا فن اتنا کامیاب ہو گیا کہ تم بیماروں کو ٹھیک کر دیتا ہے نابینہ کو آنکھیں دے دیتا ہے لڑکے نے کہا کہ بادشاہ سلامت لوگوں کو شفا میں نہیں میرا رب دیتا ہے بادشاہ نے اس لڑکے کو قید کر لیا اور اسے طرح طرح کی عذیتیں دینے لگا لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا بادشاہ نے راہب کو پکڑ لانے کا کہا راہب جب آ گیا تو بادشاہ نے راہب سے کہا کہ اپنے دین سے ہٹ جاؤ راہب نے صاف انکار کر دیا تو بادشاہ نے آرہ منگوا کر اس راہب کے سر سے پاؤں تک دو ٹکڑے کروا دیئے اب بادشاہ نے آنکھیں ٹھیک ہون جانے والے اپنے خاص بندے کو بلایا اور کہا کہ اپنے رب کو چھوڑ دو اس شخص نے کہا میں اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا بادشاہ نے اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا اب بادشاہ نے اس لڑکے کو مارنے کی بہت کوشش کی بہت ترقیبیں آزمائیں لیکن وہ لڑکا ہر بار بچ جاتا اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ تم لوگوں کا ایک مجمع بلاؤ مجمع میں مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھنا میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر اللہ کا نام لے کر وہ تیر مجھے مارنا میں پھر مار سکتا ہوں بادشاہ نے وہی کچھ کیا جو کچھ اس لڑکے نے بتایا لوگوں کے مجمع کے سامنے جب اللہ کا نام لے کر تیر لڑکے کو مارا تو لڑکا وفات پا گیا اب جب لوگوں نے اللہ کا نام سنا اس نام کی طاقت دیکھی تو وہاں پورا کا پورا مجمع مسلمان ہو گیا بادشاہ کے سپائی گھبرائے ہوئے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا اب کیا ہوا سپاہیوں نے کہا وہی ہوا جس کا خطرہ تھا لڑکے نے یہ سب جان بوجھ کر کروایا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کا نام سن کر اس نام کی طاقت جان سکیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں اب اس بادشاہ نے بڑی بڑی خندکیں کھدوا کر اس میں آگ جلائی اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو پکڑ پکڑ کر آگ میں پھینکنے لگا تاکہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکے لیکن جتنا بھی اسلام کو ایمان کو دبایا جاتا ہے اسلام اتنی پاور کے ساتھ اُبھرتا ہے ایمان والے آج بھی اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ زندہ ہیں اور تاکہ قیامت زندہ رہیں گے اللہ ہم سب کا ہمی و ناصر ہو آمین سمہ آمین